سیال صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا سیال صاحب آج جو پورا دن آنکھ پہ چولی شہباز شریف صاحب کے گھر کے باہر چلتی رہی وہ ہمارے سامنے ہے آپ پیپلز پارٹی کے ایک بڑے امپورٹنٹ رہنما ہونے کے تحت کیا اس کو سیاسی انتقام کے طور پر دیکھتے ہیں یا نیشنل اکاؤنٹی بیورو ایک ایسا ادارہ جو کہ قانونی اور آئینی طور پر خود مختار ہے اس کی ایک کاروائی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو تین دفعہ بلایا گیا وہ پیش نہیں ہوئے تو آلٹیمیٹلی نیب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا لیکن میں سٹارٹ اس چیز سے لوں گا کہ جب بھی پی ٹی آ گورنمنٹ کے اوپر پریشر پڑتا ہے تب اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی کاروائی ہو جاتی ہے جب بھی پی ٹی آ گورنمنٹ اپنی نائلی چھپانے کے لیے کہیں نہ کہیں اپنی چیزیں وہ ڈائیوٹ کر لیتے ہیں آپ کر لیتے ہیں آپ کلی کی دیکھ لیں کہ کلی رپورٹ آپ نے بھی خود اس پہ رپورٹ پہ دیکھا ہوگا کہ سات لاکھ کے قریب جو ہیں وہ کرونا پیشنٹس کے لاہور کی رپورٹ آتی ہے اور آج یہ شروع ہو جائے صرف یہ کبھی اٹھارویں ترمیم کو چھیڑتے ہیں کبھی ان ایف سی آوارڈ کو چھیڑ دیتے ہیں تاکہ جو اوریجنل فوکس چیزیں ہیں جس میں اس وقت ملک جس وابا کو فیس کر رہا ہے جیسے کرونا جیسی وابا کو اس کا طرف مائنڈ ڈائیوٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشیو چھوڑ دیا جاتا ہے شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ جو ان کی ناکامی ہے پی ٹی آ گورنمنٹ کی وہ اس طرف ڈائیوٹ ہو جائے کہ لوگوں کو وہ جو اصل مسئلیں وہ ان کے طرف دھیان نہ جائے سیاہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کی ریپورٹ کو ڈھکنے کے لیے چھپانے کے لیے یا اس سے اٹینشن ڈائیوٹ کرنے کے لیے آج کا معاملہ ہو رہا ہے is that what you're saying دیکھیں صرف وہ میں ایک ایشیو نہیں کہہ رہا میں بہت ساری چیزیں ہیں ایسے دیکھیں پہلے کبھی کرونا کے ایشیوز پہ آتی ہے تو بات چل دی ہے کرونا کی اٹھارویں ترمیم کو چھڑنے کی بات آ جاتی ہے کبھی بات چلتی ہے کرونا آپ کی بات چلتی ہے تو ان ایسی ایوار کی کمیشن جو ان کانسٹوٹوشنل ہے اس کی بات آ جاتی ہے کبھی بات کرتے ہیں کرونا کی سندھ والے بات کرتے ہیں تو عرصہ کے میمبرز کو ریموو کرنے کی بات کی جاتی ہے یعنی اوریجنل جو چیز ہے جیسے کرونا کے پیشنٹ جو دن بہ دن بڑھتا جا رہے ہیں کہ شروع میں ہمیں لاگ ڈاؤن کرنا تھا ٹائم لی وہ نہیں ہو سکا اب ان کی نائلیوں کی وجہ سے وہ کرونا پاکستان میں پھیلتا جا رہا ہے اب اس کو کہیں آئیں کہیں بائیں کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو ایسا مل جاتا ہے کر دیتی ہے فیڈل گورنمنٹ جس کی وجہ سے ہم لوگ کا مائن ڈائیوٹ کرنے کے لیے تاکہ اپوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی نائلی فیڈل گورنمنٹ کی دنائلی ہے وہ عوام تک نہ پہنچائے اسی لیے اپوزیشن کے لیڈران کو حراسہ کرنے کی کبھی کچھ کرنے کی کبھی کچھ کرنے کی یہ کوشش کی جاتی ہے اچھا سیال صاحب کرونا کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے اس میں اگلے سیگمنٹ پہ جائیں گے یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر آمدن سے زائد اساسے ہونے کے کیسز ہیں اسی طرح کہ کئی کیسز پیپلز پارٹی کے رہنماوں کے اوپر بھی ہیں اور کس طریقے سے پروسیڈنگز چل رہی ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں observe کر رہے ہیں آپ بھی observe کر رہے ہیں پی ٹی آئی بھی observe کر رہی ہے آپ ساتیسفائیڈ ہیں یا آمدن سے زائد اساسوں والے کیسز کے اندر جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس سے سیال صاحب میں ایک سپل ایک بات کہوں گا کہ جو بھی کیسز ہیں شہباز شریف صاحب گالباً اریسٹ بھی ہو چکے ہیں اور کافی عرصہ وہ میپ کی کسٹیڈی میں بھی تھے اگر یہ جو کیس تھا اگر یہ چیز تھا تو انہوں نے اس وقت اساسا جاگ کی کیسز میں میرے کیا میں پہلے جو ڈے ون پرو فارما دیتے ہیں اس میں ساری اسیسمنٹ آ جاتی ہے کہ کسی شخص کے پاس کیا کیا ہے جو سیٹ ڈیٹلیریشن فارم جو دیتی ہے وہ آ جاتا ہے تو اگر اسیسمنٹ میں کوئی فالٹ تھا یا اساسا جاگ میں کوئی پرابلم تھا تو اس وقت جب ان کی کسٹیڈی میں تھا تو وہ تحریر میں اس وقت انپلوگیشن کیوں نہیں کی گئی یہ فردر آگے چل کے لیکن میں میری پارٹی بلاول بٹو زرداری صاحب مہترم آسف علی زرداری صاحب وہ سارے اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ خواہ ہماری عدالتیں ہیں خواہ وہ میب کہیں پہ بھی وہ پیش ہونے سے نہیں گھراتے آپ دیکھیں جب جب بھی آسف علی زرداری صاحب مہترم آفریالٹالپرسادہ کو یا بلاول بٹو زرداری صاحب کو سمن ہوا ہے میب میں تو وہ اسی دم چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں اور ایسی چیزیں وہ ان پر کوئی اثر انداز نہیں کر سکتے ان کی جو پیڑل گورنمنٹ کے اقلاف جو آواز وہ اٹھا ہے عوام کے حق میں جو آواز بڑا انٹریسٹنگ پوائنٹ ایسیل صاحب ایم سوری ہم کٹنگ یہ شوٹ ہیر لیکن بڑا انٹریسٹنگ پوائنٹ آپ نے کہا کہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو جب بھی آپ کی لیڈرشپ کو بلاتی ہے تو وہ لوگ ہمیشہ چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو بتا ہے کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں کیا اس بات سے یہ اخذ کیا جا سکتے کہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ صاف نہیں تھے اس لیے وہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو میں نہیں جا رہے کینوی سی دات میرے کہنے کا مقصد دوسرے انگل سے لے رہی ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ایسی چیز ہو تو کبھی بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہباز شریف کے ہاتھ اس میں ان پریکٹس میں کوئی انوالمنٹ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی لیڈرشپ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پوپلس پارٹی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ نیپ کے ہاتھوں جو بلائے جاتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ میں ہمیں خود جو ہے انہوں نے اس بات پر ایسیمپل سیٹ کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بھی دارہ ہمیں بلاتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آج شہباز شریف آیا نہیں گئے شہباز شریف آیا نہیں گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی لیڈرشپ میں کوئی انوالمنٹ ہے میں ایک ایسیمپل دہ رہا تھا کہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیشہ ہماری چیرمنٹ سارے جاتے رہتے ہیں ہم سب جاتے رہتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب نہیں گئے تو اس میں کوئی ملوث ہیں پوائنٹ نوٹڈ اچھا بریک پہ جانے سے پہلے سیال صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ نیشنل اکاؤنٹی بلیٹی کے قوانین میں ترمیم کی بات پیپلز پارٹی ماملہ سامنے لے کر آئی تھی مسلم لیگ نون نے اس بات کو نہیں مانا تھا ماضی کے اندر آپ سمجھتے ہیں یا اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں فارغ ناک صاحب نے ایک سینیٹر ایک انہوں نے کامیٹی میں ایک اپنی ریکمڈیشنز دی تھی نیب نے ترمیم کے حوالے سے شروع سے دے ون سے پاکستان پردوس پارٹی کا ایک موقف ہے کہ نیب کے قوانین میں احدثاب سے کوئی نہیں گھبراتا دیکھیں پاٹی لیڈرشپ جو ہے وہ کہتی ہے کہ احدثاب ہو لیکن اکراس دا بورڈ ہو تو اس میں اکراس دا بورڈ اور وہ جو ہے اس میں ایک چیز بڑی کلیر ہونی چاہیے نیب کے لاز کے اوپر اب جو کورنک کی علائز ہیں جیسے چودری پرویز علائی صاحب ہے چودری شجاعت حسین صاحب ہے وہ تو ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں پنجاب ہائی کورٹ میں دے ہو ہیں کہ نیب کی یہ پوری کاروائیوں کے خلاف تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کے کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خود گورنمنٹ کے علائز جو ہیں وہ نیب کے ایکشن سے خواہش بھی نظر آتا ہے جو رائے چکہ